حضرت صاحب قیامت والے دن وہ کون سے لوگ ہوں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شفاعت کریں گے ان لوگوں کی کیا نشانیاں ہوں گی ذرا تھوڑا بیان فرمالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک امتی کی شفاعت کریں گے سوائے آپ علیہ السلام نے خود فرما دیا کچھ لوگوں کی بونی کریں گے وہ جو ہے آپ علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں ایک تو سنت پر چلتے نہیں دونہ سنت کا مزاق اڑاتے ہیں سنت والوں کا مزاق اڑاتے ہیں دوسرا جو ہے جو امت پر ظلم کرتے ہیں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو اس طرح کے چند افراد ہیں جن کی جو ہے آپ علیہ السلام نے خود فرمایا فقد حرمہ علیہ شفاعت جن پر میری شفاعت جو ہے وہ یعنی حرام ہے باقی جو اکثریت ہے گناہگار ہے زانی ہے شرابی ہے یہاں تک کہ فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ والی ہیں فرمایا میری شفاعت ان کے لئے ہیں دین کو بدل دینا یہ بھی ایک چیز ہے ایک تو ہے سنت کی مخالفت ایک شریعہ یہ جو لوگوں پر ظلم کرنا وہ تیسرا جو ہے یعنی دین کو بدل دینے والی یعنی جان بوجھ کے دین کے نام پر دھوکہ دینا لوگوں سے پیسے لوٹنا کوئی دعوے کرنا پیری کے مریدی یہ وہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں اور جانتے بوجھتے ہوئے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے خلاف دین کے خلاف کی دیں یعنی حلال کو حرام حرام یعنی دین کی شکل تو یہ جو لوگ ہیں آپ علیہ السلام نے جو خود فرمایا ہوئے کہ میری شفاعت سے محروم ہے واقعی سب چھوٹے گناہ والے بڑے گناہ والے بھی ان کے لئے شفاعت شف اور مشرقین جو شرق پہ مر گیا کفر پہ مر گیا اس کے لئے شفاعت نہیں موسیقی